بروے کار راتے ہوئے جتنی وہ کوشش کر سکتے تھے انہوں نے کی آج صبح جب ہم بیٹھے تھے دفر خارجہ میں تو تب تک بھی اطلاعات آ رہی تھی کہ اس پروسس کو سکٹل کرنے کے لیے بھارت کی تگو دو جاری ہے آج میں آپ کے ذریعے پوری قوم کو مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ آج کا دن ایک تاریخی دن ہے وہ مسئلہ جس کو بھارت نے بڑی خوبصورتی سے مختلف چالوں کے ذریعے مختلف ہیلے بہانوں کے ذریعے دنیا کی نظروں سے اوجل رکھا کبھی سملہ مویدہ کی آڑ میں اور کبھی دو طرفہ گفتگو کا جھانسہ دے کر آج وہ بے لکاب ہو گیا اور پانچ دہائیوں کے بعد در حقیقت 1965 کے بعد پہلی مرتبہ کشویر کا مسئلہ سلامتی کاؤنسل کے زیرے بحث آیا اور آج سلامتی کاؤنسل نے اس پر غور و فکر کیا میں سب سے پہلے سلامتی کاؤنسل کے تمام ممبران کا اپنی جانب سے اور پاکستان کی جانب سے شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہماری گزارش کو اور معاملات کی سنگینی کو بھاپتے ہوئے وہ ہندوستان کے ٹریک میں نہیں آئے اور انہوں نے یہ اجلاس کنوین کیا جو وہ ہرگز نہیں چاہتے تھے نہ صرف یہ اجلاس کنوین ہوا آپ کو یہ یہ جان کر بھی خوشی ہوگی کہ اس اجلاس میں مدوخ کیا گیا تھا ڈپارٹمنٹ فور پولٹیکل افیرز کے مندوب کو اور پیس کیپنگ افیرز کے جو ان کے نمائندہ ہیں جو کو ٹیکنکل زبان میں ہمارے فورن آفس والے یو این موگب کہتے ہیں ان کے نمائندوں کو کہ وہ اپنی اسیسمنٹ اپنی رپورٹس جو ہیں اور جو فیکچول پوزیشن ہے وہ شیئر کرے چنانچہ انہوں نے وہ شیئر کی اور اس کے شیئر کرنے کے بعد وہاں گفتگو ہوئی اور میری اطلاعات کے مطابق مفصل گفتگو ہوئی اور مختلف ممبران نے اپنی رائے کا اظہار کیا اس رائے میں ان کی تشویش اور وہاں جو ایک ہیومن رائٹس سیچویشن کرفیو کا سما ہے دنیا جانتی ہے کہ آج باروہ دن ہے کرفیو جاری ہے کوئی رابطہ نہیں ہے باہر کی دنیا کو حقائق ان سے اوجر رکھے جا رہے ہیں تیمیونکیشن بلاک آؤٹ ہے انٹرنیٹ سروس نہیں ہے موبائل سروس نہیں ہے ٹیلی فونک رابطے بھی منکتہ ہیں کسی کو آنے جانے نہیں دیا جا رہا سیول سیسائیٹی کہ کچھ لوگ گئے تو جن دکتوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا وہ بھی آپ کے سامنے ہیں باہر راوہ الحمدللہ میں یہ بتاتے ہوئے مسترد محسوس کر رہا ہوں کہ ہندوستان کی کوششوں کو مسترد کر دیا گیا ہندوستان کی کوششوں کو مسترد کر دیا گیا اور اجلاس منعقد ہو گیا اس سے جو ہندوستان مختلف دار خلافوں میں جو اپنا نکت نظر پیش کر رہا تھا وہ دو نکتوں پر اپنا سارا کیس ان کا مبنی تھا نمبر ایک کہ یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے اور اس کو یہاں زیرے بحث لانے کی ضرورت نہیں ہے اس اجلاس کے کنوین ہونے سے آج دنیا نے تسلیم کر لیا ہے کہ یہ ہندوستان کا اندرونی معاملہ نہیں ہے یہ ایک انٹرنیشنلی ریکنیزڈ ڈیسپیوٹ ہے اور اس کا ریزولوشن جو ہے ادرکار ہے اور اس کا ایک پہلو اور اس کا ایک جھلک جو ہے اس موقف کی آپ کو اقوام متحدہ کے شکری جنرل کے بیان سے ملتی ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہاں حل طلب بسلا ہے اور اس کا حل جو ہے وہ یو ان چارٹر اور اپلیکبل سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں سے ہی نکل سکتا ہے اور دنیا یہ بھی اب جان چکی ہے کہ جس بائی لیٹرلزم کی وہ راگ علاقتے تھے اس بائی لیٹرلزم کو ہندوستان نے خود دفن کیا یونی لیٹرل ایکشن سے پاکستان تو پہلے دن سے کہہ رہا تھا انہیں ہیجمنٹ کے لئے تیار ہے تو بائی لیٹرلزم کا موقف جو پیش کرتے تھے اس بائی لیٹرلزم کو انہیں نے ڈیفیٹ کیا یونی لیٹرل مییرز لے کر اور جو انٹرنل معاملہ کہتے تھے ہمارا اندرونی معاملہ ہے اس میں باقیوں کو مداخلت کی ضرورت نہیں ہے آج اس اجلاس کے منقض ہونے سے پانچ تہائیوں کے بعد اس کی بھی نفی ہو گئی اس اجلاس کے بعد بلکل ایک چیز واضح ہو گئی کہ انٹرنیشنل کمیونٹی مقبوضہ کشویر کی صورتحال پر غور اور مسلسل نظر رکھے ہوئے ہے وہ سمجھتی ہے کہ سیچویشن ایوالف کر رہی ہے وہ سمجھتی ہے کہ ابھی حقائق مزید سامنے آ سکتے ہیں تو جب یہ رابطے جو منقطع ہیں بحال ہوتے ہیں اور صحیح صورتحال سامنے آتی ہے تو گراؤنڈ سیچویشن کی صحیح اکاسی تب ہو سکے گی کہ زمینی حقائق کیا ہیں اور ان زمینی حقائق کو بھی ان کو آہ سامنے رکھنا ہوگا آئندہ کی سوچ بچار کے لیے انہوں نے اپنی تشویش کا بیظہر کیا اور کلوز ایٹنشن پے کرنے کا بھی ذکر گوا آج کے اس اجلاس کے بعد میں نے کل صبح گیارہ بجے ایک اجلاس طرف کیا ہے جس میں پاکستان کے مختلف ادارے پاٹسپیٹ کریں گے ہم اس الحمدللہ اس تاریخی پیشرفت کو اس تاریخی کامیابی کو سامنے رکھتے ہوئے ہم مزید غور و فکر کریں گے کہ مزید بلڈنگ بلوکس کیا ہونے چاہیے اور مزید کشمیری جن کو اس وقت جکڑا ہوا ہے پابند سلاسل ہے ان کی آواز کو دبایا ہوا ہے اور وہ ریزیسٹ کر رہی ہیں ان کی حوصلہ افضائی کے لیے ان کی یک جہتی کے لیے اور ان کے حوصلوں کو بلند رکھنے کے لیے پاکستانی قوم کو مزید کیا کرنا چاہیے مجھے یقین ہے کہ جیسے جیسے صورتحال ایوالف کرے گی اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی اپنی حکمت عملی کو ایجسٹ کریں گے اس کے این مطابق کیونکہ پاکستان کا فیصلہ ہے کہ ہم نے کشمیریوں کے ساتھ اور اپنے تاریخی موقع کے ساتھ آخری حد تک کھڑے رہنا ہے اور میں آج اس فیصلے کی تجدید کر رہا ہوں اس اجلاس کے بعد اور اگر میری آواز مقبوضہ کشمیر تک پہنچ رہی ہے یا پہنچے گی آج نہیں تو کل کب تک یہ پامندی لگائیں گے کب تک ان کے ہماری رسائی ان تک نہیں ہو پائے گی تو میری آواز آج پہنچتی ہے یا جب بھی پہنچتی ہے واضح طور پر پاکستان کی آواز ہے اور اس آواز کو ان نے چودہ تاریخ کو یوم آزادی کے دن واضح طور پر سن دیا ہوگا کہ پاکستان کے شہر شہر میں ان کے ساتھ ہمدردی اور یک جہکی کا اظہار کیا گیا اور ان نے دیکھ لیا ہوگا اور وہ دیکھ لیں گے اور جو بیرون ملک رہتے ہیں کشمیری ان کی اطلاعات رشداروں کے ان تک پہنچ جائیں گی کہ پورے یورپ میں لندن میں مختلف دان خلافوں میں کس جذبے کے ساتھ اور کس عقیدت کے ساتھ یوم سیاہ جو ہے وہ منایا گیا اور ان کے ساتھ اظہار کیا گیا میں آج انٹرناشنل میڈیا کا پاکستانی میڈیا تو جو اپنا کردار ادا کر رہا ہے وہ قابل تعریف ہے اور اور آپ کی شکر گزار ہے لیکن آپ پاکستانی ہیں اور آپ سے یہ توقع کی جا سکتی ہے لیکن میں خاص طور پر انٹرناشنل میڈیا کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انٹرناشنل میڈیا نے اور آپ نے دیکھا بڑے عرصے بعد حقائق اور جو چیزیں بھارت نے ہندوستان نے چھپانے کی کوشش کی انٹرناشنل میڈیا نے ان کا اصلی چہرہ بے نکاب کیا ان کا اصلی چہرہ بے نکاب کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں آپ مطالعہ کر سکتے ہیں ان اداریوں کا ایڈیٹوریلز کا جاہے وہ نیو یوک ڈائنز ہے واشنگٹن پوسٹ ہے گارڈین ہے مختلف اخبارات میں کس کا کس کا نام نوں بی بی سی کے تجزیعے ہیں جس کو اپنا ہندوستان نے چیلنج کیا تھا روپورٹ کو اور انہیں کہا تھا بھی سٹین بایا روپورٹ اور انہوں نے جو ایکسٹینسیف کوریج کی ہے سی این این نے میں ان سب اداروں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آج ان انسانی تنظیموں کا انسانی حقوق کی تنظیموں کا چاہے وہ ایمنسٹی انٹرناشنل ہیں ہیومن رائٹس وارچ ہے انٹرناشنل کمیشن آف جیورس ہے کہ انہوں نے اور اقوام متحدہ کی جو ہیومن رائٹس کمیشنر ہیں اور جو ان کی رپورٹ ہیں جنہوں نے دوہزار اٹھارہ میں جولائی دوہزار انیس میں آج جو جس کو سلامتی کاؤنسل جس چیز پر جس نے غور و فکر کیا یہ ایک دن میں نہیں ہوا کہ یکے بعد دیگر یہ چیز بلڈ ہوئی ہے اور یہاں تک پہنچی ہے اور ہندوستان نے جب دیکھا کہ مقبوضہ کشمیر کی صورتحال ان کے ہاتھ سے جا رہی ہے اور وہ ایلینیٹ ہو چکے ہیں کشمیری تو یہ ایک ڈیسپریٹ موو تھی یہ ایک ڈیسپریٹ موو تھی تو آہ کلنگ آن تو وہٹ تھی ہے مورالی پولیٹکلی اور انٹیلیکٹرلی لاسٹ آج کوئی کشمیری نہیں ہے جو آج ہندوستان کے موقع کے ساتھ آواز ملائے گا میں آج چیلنج کر رہا ہوں میں ہندوستان کی حکومت کو چیلنج کرتا ہوں جو آپ کا موقع رہا ہے اور آپ نے جو دنیا کو کہنے کی کوشش کی ہے کہ یہ ہم ان کی پیشتری کے لیے کر رہے ہیں خوشحالی کا ایک دور دیکھنا چاہتے ہیں وہاں تو کرفیو ہٹائیے جو پابند سلاسل ہے جو قید میں ہیں کشمیر کی قیادت ان کو رہا کیجئے اور پھر ان کو جوا کرنے دیں کشمیریوں کو جس جگہ وہ چاہیں سری رگر میں چاہیں یا جہاں چاہیں ان کو جمع کرنے دیں اور ان سے رائے لے لیں جس پلیویس سٹ سے وہ کتراتے ہیں چلو وہ تو کل کی بات ہے لیکن آج یہ آج کا جو کتاب ہے پانچ اگست کا اگر اس پر بھی وہ رائے لینا چاہتے ہیں تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کہ پابندیاں ہدا دیں انٹرنیشنل اوبزرورز کو وہاں جانے دیں اور پھر رائے قائم کرنے دیں کوئی انٹرنیشنل اوبزرور کوئی ہیومن چاہے ملنا چاہے لوگوں سے ہم راستے میں رکاوٹ نہیں بنیں گے ہم ان کو پورا ایکسس دیں گے اگر انہیں اتنا اعتماد ہے اپنے موقف پر تو کیا وہ بھی دینے کی جرد کریں گے یہ ہے آج جو سوال ہے جس پر پاکستان نے دنیا کو پاور کلا رہے ہیں میں یہ بھی کہتا چلوں کہ پاکستان انشاءاللہ کشمیریوں کے ساتھ اپنی ہماری سفارتی ہماری اخلاقی اور ہماری سیاسی سپورٹ جو ہے وہ جاری رہے گی اور جب تک انہیں حق کے خود ارادیت کی منزل وہ نہیں پا لیتے ہم اپنے اس موقف پر انشاءاللہ قائم رہیں گے آخری بات آج تین میسجز بڑے کلیر ہو کے سامنے آئے ہیں دنیا کے سامنے آئے ہیں عوان کے سامنے آئے ہیں ایک میسج ہے کشمیری نہتے کشمیریوں کے لیے اور وہ میسج بڑا واضح ہو گیا چودہ اور پندرہ کو کہ آپ تنہا نہیں ہیں ہم آپ کے شانہ مشانہ کھڑے ہیں دوسرا میسج ہے پاکستانی قوم کے لیے کہ آج کا دن it's a watershed یہ ایک نئی کروٹ ایک نئی کروٹ لی ہے اللہ کے فضل و کرم سے اس کشمیر کی جد و جہد نے اور انشاءاللہ آج تسلیم کیا گیا ہے کہ یہ ایک انٹرنیشنل دسپیوٹ ہے جس کا حل نکلنا چاہیے اور obviously دنیا کی preference ہے کہ peaceful ذرائع سے نکلنا چاہیے اور پاکستان کی بھی یہ ترجیح ہے کہ ہماری پہلی ترجیح ہمیشہ یہ رہی ہے کہ پرامن ذرائع اور پرامن طریقوں سے اس کا حل نکلنا چاہیے میں ایک پرتبہ پھر شکریہ رہا کرنا چاہوں گا انٹرنیشنل کمیونٹی کا اور اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کے بیمبران کا جنہوں نے ہماری ترخواس پر بہتر گھنٹوں کے اندر رکاوٹوں کے باوجود اجلاس طلب کیا اور آج یہ مسئلہ انٹرنیشنلائز ہو گیا ہے اگر ہندوستان کی قیادت طفل تسلیہ دینا چاہتی ہے اپنی عوام کا مو بند کرنے کے لیے تو سو دے یہ مسئلہ اب اندروری نہیں رہا یہ دنیا کے نظر میں آ گیا ہے پشمیر سینٹر سٹیج ہے تینکیو بچھلے دو کھنٹے کی انڈیا جانے والے پیغامات پر نظر دارے تو بھارتی مزیرے دفاع نے نیوکلر آپشن پر جانے کا بھی کہہ دیا تو آپ اس سر کو کتنی سیریس ٹھرٹ سمجھتے ہیں اور اس کے ساتھ کی بتاہیے گا کہ اندرورستان کی درستے پاکستان پر اندروری کا جو اشارہ جو حدشہ وزیر آدم امران مطین بھائی آپ نے بہت بہت سنجیدہ سوال کر دیا ہے میں اس کو انٹیسپیٹ کر رہا تھا اور میں آپ کے علمی ہے کہ بھارت کے وزیر دفاع کا بیان آیا ہے اور جب سے وہ بیان آیا ہے چوکہ دے لے والا بیان تھا مجھے حیرت ہوئی کہ ایک ذمہ دار شخصیت اتنا غیر ذمہ دارانہ بیان دے سکتی ہے چنانچہ فوران آفس نے فیل فور اس پر ایک مشاورت کا عمل جاری کیا اور اس مشاورتی عمل کے بعد ہم نے اپنی ایک پوزیشن بنائی ہے اور میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور یہ اس لیے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور یہ میں زبانی بات نہیں کروں گا کیونکہ مسئلہ اتنا یہ سنسٹیو ہے اور انہوں نے اتنی غیر ذمہ دارہ حرکت کی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے موں سے کوئی ایسا لفظ یا جملہ نکل جائے جس کو مسکنسٹرو کیا جائے یہ ہمارا رسپانس ہے to the statement of the indian defense minister the substance and timing of the indian defense minister's statement is highly unfortunate and reflective of india's irresponsible and belligerent behavior موسیقی 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 ہمیں جب تک یہ اجلاس شروع نہیں ہوا ہمیں یہ لالے پڑے رہے کہ ابھی رکاوٹ آئی اور ابھی رکاوٹ آئی کیونکہ یہ اتنی بڑی تبدیلی ہونے جا رہی تھی جس کی کہ ہم توقع نہیں کر سکتے تھے الحمدللہ وہ ہو گیا یہ بہت بڑی پیشرفت ہے It's a big step forward میں سمجھتا ہوں کہ جو دفتر خارجہ سے ہن سرک رہے ہیں سفارتکار اور اس کی نویت کو اور نزاقت کو سمجھتے ہیں انہیں احساس ہوگا کہ یہ آج کتنا بڑا قدم ہم نے آگے لیا ہے اب اس قدم کو سامنے رکھتے ہوئے میں نے آپ کی خدمت میں ارز کیا کہ کل انشاءاللہ ہم مزید بیٹھ کر اسس کریں گے کہ ہم نے یہ پیشرفت حاصل کر لی ہے اب مزید ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے اور اس کی مشاورت کے بعد میں آپ سے مزید انگیج کروں گا انشاءاللہ اور آپ کو اعتماد بلوں گا جی مہدر ابھی سب سلامتی کو انشاءاللہ لیکن آؤٹکم کیا ہے عام پاکستانی کو آپ کہہ سے سمجھائیں گے کیا آؤٹکم کیا آیا ہے کیا جو کشمیلیہ میں گرمے لاؤٹک ہیں اسی طرح لاؤٹک مٹھنے گئے پاکستان کس طرح پاکستان سے نکلتا دے گا دیکھئے بی بی عام پاکستانی جو ہے نا وہ ہم سے زیادہ سمجھدار ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کے راستے میں کیا چیلنجز تھے کیا رکاوٹے تھی اور کس طرح پاکستان نے ان کو عبور کیا عام پاکستانی جو ہے نا وہ پیغام اپنا دے چکا ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ ہیں اور اس کا اظہار بھی وہ کر چکا ہے عام پاکستانی یہ بھی جانتا ہے اور الحمدللہ آج یہ بھی آپ کے سامنے آیا ہے کہ OIC نے مطالبہ کیا ہے کہ کرفیو فل فور اٹھایا جائے سن لیجئے نا کوئی بجری کا بٹن نہیں ہے جس پہ وہ ہاتھ رکھیں اور آپ کے سامنے ایک نتیجہ نکل آئے ڈیپلومسی یو چپ ان یو موو سٹیپ پائے سٹیپ اگر اتنا آسان ہوتا اور اتنا آسان بٹن ہوتا تو بہتر سال سے بھی بھی مسئلہ حل ہو چکا ہوتا آپ جو کہہ رہے تھے آج چھے اٹھالیس گھنٹے پہلے کہ کہاں ہے امہ امہ کیوں خاموش ہے تو ان کے ادارے نے جو امہ کو ریپیزنٹ کرتا ہے ایک بڑا واضح بیان دیا ہے اور انہوں نے اپنے آپ کو کشمیریوں کی اسپلائٹ کے ساتھ منسلک کیا ہے اور کہاں ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں اور ان کی ہارڈشپ میں ان کو ریلیف ملنا چاہیے یہ بھی ایک ڈیویلپمنٹ ہے اور انشاءاللہ اس کو فردہ ہم ڈیویلپ کریں گے لیویلپمنٹ ہے ایسے انی vorنی جویلپمنٹ ہے اور آپ کے ساتھ سیدے 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 اور پہلے تجارت بٹھوں جارہ شعاری کا اگلوش تارید برہی طرح مغلی نکوی کشمعہ ش راکستہ اسی بلا میں اتخابہ اس کے نیرے مجھے انگری قریب اور اچھے انگریہ اس کا امیرے کہتے سوچین ترمپ پرسیدے اس لطرم院 اور کمیرم اماران خان اللہ کا ایمارا مزاریب داشتاضی شکریہ ہمارا مینے کے لئے دیگر سید، کی طرف ہمارا مزاری دیکھنے سوال، خود راک اکمہ چلی بقول ہممتے ہیں ہمتے ہیں اور قراری داخل اجتے ہیں ویچھے بارے ایسا ہے اور ہمارے کے لئے حالے تک اندیو مطلب وکرامتا ہے اور حالتی تحبیقا لیزایی اور محلوات مطلب وکرامتا ہے اگر اس مطلب وکرامتا ہے جب مطلب وکرامتا ہے سب آردیو ساید موسیقی بیشترین موسیقی موسیقی بیشترین موسیقی موسیقی بیشترین minded کربح Berufه کن επιداخلی فر Kommun Только سے aquestition bullانشوگ ریش دورے سرے پاکستان estava対 ای處 با Pigizترین موسیقی بیشترین وصلgs فبین پاکستان اجتا تو رضي lie 백신 رای کان چیز رایی کنوشم اور کاریتی کیا اور بار بار انفراتان لیوارے لیوارے لیواروں کے بار دوسرے کیا کیونکہ جایتین کاریتی خاصت ہے انفراتان پاکستان اور پاس آمکان دوسرے کی کا جد بیٹی شکریہ کیا اس آقا وزارہ حسن یQUی طرح کی اینکرہ ویڑی شئرہ مقرمان بخبری اس کیا the region is facing and he took note of that and he said that he would engage with the Indian Prime Minister and remain in touch with the Prime Minister of Pakistan موسیقی آپ سن لیجئے آپ کا ایک ایک جملہ دنیا نوٹ کر رہی ہے دنیا غور کر رہی ہے دنیا کو ساتھ لے کے چلنا ہے آپ نے اپنے آپ کو آئیس اولیٹ نہیں کرنا اپنے آپ کو کونے میں نہیں لگانا یہ جو آج ہندوستان کے وزیر دفاع نے بیان دیا ہے انہوں نے مجھے اجازت دیجئے لفظ سخت ہے ہماکت کی انہوں نے جو پاکستان کہتا تھا اور دنیا توجہ نہیں دیتی تھی کہ مسئلہ کشمیر پر توجہ دو یہ ایک فلیش پوائنٹ بن سکتا ہے دو ایٹ بھی قوتیں ہیں ہم سایہ ملک ہیں اور اگر یہ مسئلہ اس طرح سلگتا رہا تو یہ فلیش پوائنٹ بن جائے گا آج اس بیان نے ہمارے موقف کی تائید کر دی ہے نا جی راشتہ 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 آپ توقع کرتی ہیں کہ میں انڈین کاؤنٹر پارٹ سے بات کروں جب وہ وہاں خنجر مار رہا ہے زبا کر رہا ہے کشمیریوں کو میں اسے رابطہ کروں ہرگز نہیں کروں گا جب تک وہ کرفیو ہٹاتے نہیں ہیں جب تک وہ جبر اور ظلم کی داستان سمیٹھتے نہیں ہیں کس طرح اسے رابطہ کروں وہ قاتل ہیں وہ غاصب ہیں وہ انہوں نے جمہوری قدر کو پامال کیا وہ انسانی حقوق کو پامال کر رہے ہیں اور آپ رابطے کی توقع کر رہے ہیں ہرگز نہیں پاکستان نے جتنا اعتدال کا مظاہرہ کیا پاکستان نے جتنے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا ایسا کبھی نہیں ہوا اور آج جب وہ جاریت پر اتر آئے ہیں ہم نے آپ نے دیکھا جاریت انہیں کی ہم نے دفاع کیا آج آپ نے دیکھا کہ قانون کی دھجیاں سلامتی کاؤنسل کی قراردادوں کی دھجیاں اور فورسبل الیکسیشن کا فیصلہ بھارت نے کیا اور آج آپ کہتی ہیں کہ ہم رابطہ کریں ہرگز نہیں آر ایس ایس کی سوچ والوں سے جن کی تربیت جو آر ایس کی صفوں سے جنہوں نے جنم لیا ہے جو مسولینی اور ہٹلر کے فلسفے کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں ان سے رابطہ بے سود ہوگا لاست قیسن نیخال صاحب ایکسپریس آج یو اینڈ کی جو ڈیزلوشنز ہیں ان میں دوبارہ زندگی آگئی ہے آپ کو مبارک وہ قوم کو جو وہ کہتے ہیں نا باسی ہو گئی ارے تازہ ہو گیا ہے کام تینکیو ایرمار جی بہت شکریہ